پہلی محرم کو حضرت فاروق عاظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کی شہادت اور محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور پہلی شہادت حضرت فاروق عاظم کی ملتی ہے فاروق عاظم کا مقام اور مرتبہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی مستند دستاویز نہیں ہو سکتی قلام الہی فاروق عاظم کے رائے پر اللہ نے نازل فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے تھے اور سب لوگ پڑھتے تھے حضرت فاروق عاظم حضور کے پاس آئے اور آ کر کے یوں کہنے لگے لَوِتَّ خَسْتَ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّ کہ اے پیغمبر کاش کہ آپ مقام ابراہیم کو مسلح بنا دیتے اللہ فاق نے اسی مضمون کو کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ یوں نازل فرمایا اتخیدو مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّ اے پیغمبر آپ مقام ابراہیم کو مسلح بنائیے اس لیے کہ مرضی ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لہذا اللہ کا کلام ایک نہیں بلکہ نہ معلوم کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جو فاروق اعظم نے سوچا اللہ نے وہ قرآن میں نازل کیا اسی طرح احادیث بھری ہوئی ہے فاروق اعظم کی مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيٌ لَقَانَ عُمَرَ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے صرف یہی نہیں بلکہ شیعوں کی معتبر کتابوں میں فاروق اعظم کا تذکرہ ہے فرمایا کہ فاروق اعظم کے نہ رہنے سے اور ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے اسلام کو شدید نقصان پہنچا چنانچہ علامہ ابن مئسم بحرانی جو نحج البلاغت کے شعرے ہیں وہ حضرت عبو بکر اعظم کے بارے میں کہتے ہیں وَإِنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ لَجُرْحٌ شَدِیدٌ ان دونوں کے دنیا سے چرے جانے سے اسلام کو سخت تکہ لگا ہے اسلام سخت مجروح ہوا ہے اور کیوں نہ ہو اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عمر کو اسلام حطا فرما دے عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے دے کوئی معلوم ہوا فاروق اعظم عزت اسلام سے اور فاروق اعظم سے اسلام کی عزت وابستہ دی لیکن افسوس آج فاروق اعظم کی شہادتوں کو بھول کر فاروق اعظم کی شہادت کو بھول کر اور دوسروں کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے اس عبارت سے کوئی مضمون سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ گھٹانے کا کوئی سننی ارادہ نہیں کرتا فاروق اعظم حضرت حسین اللہ کے پیغمبر کے چہیتے حضرت فاطمہ کے دلارے حضرت علی کے فرزند اتنا بڑا مقام ان کا لیکن اس کے باوجود حضرت حسین کا مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے برابر نہیں ہو سکتا حضرت حسین کی شہادت یقیناً ایک علمناک ایک غمناک ایک افسوسناک واقعہ اور حادثہ ہے لیکن فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھا ہوا ہے اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ شہادت کے موقع پر اپنے گریبان کو چاک کرو یا اپنے مو پر تماشے مارو یا کالا لباس پہنو فاروق اعظم کا تذکرہ کر یہاں کیا جاتا ہے شہداء اسلام کے تذکرے میں سب سے پہلے اس لیے کہ ان کا مرتبہ سب سے آلہ ہے ان کا مرتبہ سب سے زیادہ بالا اور برتر ہے اس لیے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ ساری دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ عمر کو مسلمان ہی نہیں بلکہ جب ان کی شہادت ہوئی تو عیسائیوں نے اپنے گریجہ گھر پہ لکھ کے لٹکایا تھا یا عمر اے عمر تم ہمارے والی نہیں صرف حاکم ہی نہیں تھے بلکہ تم تو ہمارے باپ تھے اس صورت میں ہم کو اور آپ کو فاروق اعظم اور دیگر شہداء اسلام کو یاد کرنا چاہیے محرم کوئی غم کا مہینہ نہیں اور کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے کوئی دن اور کوئی ساتھ غم کی نہیں ہے جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے دنوں کو غم کا دن کہتے ہیں وہ اللہ پر براہ راست انگلی اٹھاتے ہیں اور تحمت لگاتے ہیں اسی کو حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے زمانے کو گالی دی جو زمانے کو گالی دے رہا ہے وہ مجھے گالی دے رہا ہے جو زمانے کو گالی دے رہا ہے